اللہ 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 معصوم فرماتے ہیں ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے تو یہ یقین تو رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے سلوات پڑھ دیں محمد آج دنیا میں مسئلہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے بس یہی پیغام ہے جسے ہم بھولے ہوئے ہیں دنیا میں تقریباً سات عرب انسان پائے جاتے ہیں سات عرب انسان یعنی چودہ عرب آنکھیں ہر وقت دیکھ رہی ہیں بہت کم تعداد نابینا کیا ان کو الگ کر لیجئے چودہ عرب آنکھیں ہر وقت دیکھ رہی ہیں اور کتنا دیکھنے والی ہے انسان کی آنکھ دس لاکھ میل سے زیادہ کے فاصلے پر چاند ہے مگر ایک لمحے کے اندر آنکھ اس چاند تک پہنچ جاتی ہے نگاہ وہاں تک رسائی حاصل کر لیتی گیارہ کروڑ میل کے فاصلے پر سورج ہے مگر ایک لمحے کے اندر سورج کو نگاہ دیکھ لیتی ہے کتنا دیکھنے والی ہے یہ تو انسانوں کی آنکھیں ہیں پھر چرندوں کی آنکھیں ہیں پرندوں کی آنکھیں ہیں درندوں کی آنکھیں ہیں چھوٹے چھوٹے کیوں کی آنکھیں ہیں نیجل والاغہ میں خدبہ چیوٹی کی خلقت پہ موجود ہے اس چھوٹے سے وجود کے اندر اللہ نے کیا کچھ نہیں رکھا اس میں پسلیاں بھی ہیں اس میں آنکھیں بھی ہیں اس میں کان بھی ہیں تو کس طرح دیکھنے والی چھوٹے مخلوق پرندہ ایک عقاب ہے جو آسمان پہ اڑ رہا ہے کتنی تیز اس کی نگاہ ہے کہ دریہ میں تہرتی ہوئی مچھلی کو یہ وہاں سے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے اور آتا ہے اس کو اپنا شکار کر کے لے جاتا ہے ذرا غور کرنے کی بات ہے جب انسانوں کی آنکھیں جب مخلوق کی آنکھیں اتنا دیکھنے والی ہیں تو جس اللہ نے ان آنکھوں میں روشنی دی ہے وہ کتنا دیکھنے والا ہے وہ کتنا دیکھنے والا ہے آج ہماری رسوائی کا ایک بہت بڑا سبب یہی ہے کہ انسان گناہ کرنے سے رک جاتا ہے کہ بچہ دیکھ رہا ہے پڑوسی دیکھ رہا ہے دوست دیکھ رہا ہے بھائی دیکھ رہا ہے ماں دیکھ رہی ہے باپ دیکھ رہا ہے مگر گناہ کرنے سے نہیں رکھتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے ایک شخص ہے جو کمرے میں بیٹھ کر شراب پی رہا ہے خدا نہ خواستہ ایک مثال کے لیے بات ارز کر رہا ہوں جو آئی ہے آہت ہوتی ہے اچانک یہ فوراں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے دروازہ کھولتا ہے دیکھتا ہے گلے میں دائیں طرف کوئی نہیں ہے بائیں طرف کوئی نہیں ہے پھر واپس آ جاتا ہے ہوا کا جھوکا تھا کوئی ہے نہیں اور پھر آ کے شراب پینے رکھتا ہے جناب ابن عباس جو شاگرد ہے امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب کے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے پہلے شراب پی کر جو گناہ کیا تھا اس سے بڑا گناہ اب دوبارہ شراب پی کے کیا یہ سمجھ کر کے کوئی نہیں دیکھ رہا اس لیے کہ اس کو گلی میں پڑوسی کے دیکھنے کا خیال تو تھا مگر یہ خیال نہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھنے والی آنکھیں اتنی جلدی سورج تک پہنچ جاتی ہیں مگر پھر بھی روشنی میں دیکھ سکتی ہیں تاریکی میں نہیں دیکھ سکتی ہیں وہ روشنی اس کو دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی احتیاج نہیں ہے وہ روشنی میں بھی دیکھتا ہے تاریکی میں بھی دیکھتا ہے میں سامنے کی طرف دیکھ سکتا ہوں پیچھے نہیں وہ ہر طرف دیکھتا ہے ہر وقت دیکھتا ہے میں جاکتے میں دیکھ سکتا ہوں سوتے میں نہیں دیکھ سکتا مگر وہ جسے نہ کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے اللہ دیکھ رہا ہے لہٰذا اگر یہ انسان سمجھ لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو یہی اللہ کا ذکر ہے اور یہ ایسا ذکر ہے کہ اگر اس ذکر کی منزل کو تیہ کر لیا تو اتمنان قلب بھی مل گیا اور فذکرونی اذکرکم کی منزل پر بھی پہنچ گیا بز میں ملائکہ میں ذکر ہوگا جمع ہونے والے چادر میں جمع ہوں گے اور وہ وہاں کہے گا اے علمو یا ملائکتی و سکانہ سماواتی یہ یہاں جمع ہیں اور وہ وہاں کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیغہبا انکم الرشتہ اہل البیت ویتہہرکم تطہیرا سلوات پردے محمد سلوات پردے محمد